شبیر احمد قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر سہت اور ایک سائز ٹیکس سیشن ٹیکسٹ ایم کیو ایم سین کا تعلق ہے بہت شکریہ سار اسلام علیکم جی باریکم اسلام اچھے سار یہ آپ نے بڑا یہ انفورچنٹ انسیڈنٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کو فال آب بھی لیا ہوگا کہ ایک مین ہول نہیں ہے ایک علاقے میں پندرہ بیس دن سے اس کا ڈھکن نہیں ہے کھلا مین ہول ہے اور وہاں پر ایک دھائی سال کا بچہ گرزات ہے اور وہ اکلواتی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی آپ دیکھیں کہ ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اگر تھوڑی سی مجرمانہ غفلت ہے کسی ادارے کی اگر وہ نہ ہوتی تو آج شاید ان کا اکلواتا بیٹا زندہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل آپ نے درست فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس دل خرش واقعی کی جتنی بھی مضمت اور افسوس کیا جائے وہ کم ہے ایک چودہ اگر جو اتنا بڑا دین ہے ہمارا آزادی کا دن سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور اس دن ان کا گھر ماتم بن گیا ہے تو یہ بہت ہی افسوس ہے اور یہ کرمینل نیگلیجنسی ہے بلکل کہ آپ نے خود نے فرمایا کہ کئی روز سے اس مین ہول کا ڈھکا نہیں تھا اور علاقے کے جو مکین ہیں وہ کافی مرتبہ یونین کانسل کے وہاں کے جو چیئرمن ہیں ان کو وہ شکایت کرتے رہے ہیں لیکن کسی نے نہیں سنی اور ان کی غفلت کی وجہ سے ان کی نیگلیجنسی سے وجہ سے ایک ماسوم بچے کی جو کہ اکل ہوتا اپنے والدین کا بیٹا تھا اور وہ چودہ اگرس کو جب سب لوگ آزادی منا رہے ہیں اور وہ بچہ اپنی جان سے چلا گیا تو اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اور اس کے اتنا افسوس کریں جتنا افسوس کریں وہ کم ہیں تو اب دیکھیں کہ پاکستان پیپس پارٹی جو گشتہ پندرہ سال سے حکومت کر رہی تھی آس سے دو دن پہلے تک انہوں نے ہزاروں اربوں پر خرچ کی ہے اور آپ خود فرما رہے تھے کہ کراچی جو کی ایٹی سے نائنٹی پسنٹ ٹیکس دے کر اس ملک کا نظام چلا رہا ہے اور اس کراچی کا یہ واقعہ نا ہے وہ میمن گوڑ کا جو بچہ ہے نومان ابڑو جس کی عمر صرف ڈھائی سے تین سان تھی تو وہ بچہ وہ اسی پاکستانی لباس میں ملبوس تن اس نے کیا وہ گرین شڈ اور سفید اس نے وہ نکر پینا اور وہ بچہ گھٹر میں گرہ ہے تو آپ بتائیں کہ چودہ اگست ہم مناتے رہیں گے سیریبریٹ کرتے رہیں گے ہم خوش ہے مناتے رہیں گے ہر سال لیکن اس فیملی سے پھوچھے ان کے والدین سے پوچھا ہے جن کا بچہ یہ اقلوتہ بچہ تھا قائم خانی صاحب آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے سر بلکل صحیح آپ نے فرمایا ہے لیکن سر کیا آپ نہیں سمجھتے جو جو سیاسی جماعتیں بشمول آپ کی پارٹی کے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس تمام طرح معاملے کی ذمہ دار ہیں کراچی کو اون ہی اس طرح نہیں کیا جاتا جتنی جان سر کراچی میں سستی ہے شاید ہی کہیں اب ایک مین ہول نہیں ہے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ اپنی جان سے چلا گیا اور آئے روز ایسے واقعات سر ہوتے ہیں تو سر کہیں نہ کہیں آپ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کراچی کو رول کرتی رہی ہیں وہ بھی سر اس سے بریول زیمہ تو نہیں ہو سکتی آپ نے برکل درست فرمایا جناب میں آپ کی اس بات کو ایک صرف ڈس اگری اس لیے کروں گا کہ آپ نے کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز صرف آپ ایمکیوم نکال دیں ایمکیوم ہی وائد پارٹی جو کراچی کا اون کرتی ہے ایمکیوم کے دور میں ایمکیوم کے ادوار میں جس طرح سے کراچی نے ترقی کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ میں نہیں کہہ رہا وہ انہوں زمانے نے کہا ہے اور تمام جو اس وقت ایمکیوم کے مخالفین رہے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو لیکن سر اس میں کوئی شگل نہیں مصطفیٰ کمال صاحب رہے لیکن قائم خانی صاحب ابھی دیکھیں سے پہلے آپ کے ہی میئر تھے مرتضی وحاب صاحب سے پہلے وسیم اختر صاحب تو سر وہ بھی صرف حالات کا رونا ہی روتے نظر آئے یا اقتدار میں رہے اور ساتھ میں مرکت میں بھی ایمکیوم ہر حکومت کے ساتھ رہتی ہے سر تو سر پھر کہیں نہ کہیں اٹھے ہاتھ تو بنت ہے ہر گورنمنٹ میں سیٹے ایڈیسمنٹس بھی ہوتی ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہوں گی جب ملاقاتی ہوتی ہیں تو عوام کے بارے میں کیوں بات نہیں ہوتی سر جو بلدیاتی نظام میں اس کو کیوں اتنا سٹرانگ نہیں کیا جاتا کہ ہر یو سی کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں ایک چوٹا سا مسئلہ ہے گلی میں گھٹر کا ڈھککن نہیں ہے دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں نظام کو پرویز مشہر صاحب کے وقت کدر آپ نے دیکھا کہ تمام یو سیز کو نیچے سنکھن کیا ہے تھا اور پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے کہ وہاں کی جو کانسل ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے کیونکہ کانسل ہی اپنے علاقے میں کام کرنا تھے لیکن بدقسمیتی سے ہمارے پاکستان میں اسا سسٹم رائج نہیں ہے رائج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس اس سسٹم کو ہٹا دیا گیا آپ نے وسیم اختر صاحب کی بات کی دیکھوئے وسیم اختر صاحب کے جو دور تھا وہ پاکستان پیپس پانٹی صوبے میں حکومت کر رہی تھی اور وفاق میں وہ لوگ اٹھاروی ترمیم کا رونا رو رہے تھے کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ساری چیزیں تو سبے کو چلے گی اب اس سبائی حکومت میں ہم حصہ تھے ہی نہیں سبائی قیمت کیلئے تو ہم چیختے رہے کہ سبائی حکومت تو ہزاروں روپے انہوں نے خرچ کی ہیں یہ انہوں نے شہروں کو تو کبھی آن ہی نہیں کیا کراچی کو تو صرف ہی لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور کراچی کو انہوں نے بے تہاشہ پندرہ سال میں لوٹا ہے چلو آپ کراچی کی بات تو چھوڑے کراچی کو ان کو منڈٹ نہیں ملتا ہے لیکن ان کے جو اپنی علاقے ہیں دہی علاقے جہاں سے ان کو منڈٹ ملتا رہا ہے وہاں کے حالت بھی آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے تو وہاں پہ تو تمام نظام تباہ ہو کے رہ گیا ہے چاہے وہ ایڈیوکیشن کا ہو ہیلتھ کا ہو سیورج کا نظام ہو روڈ ہو راستے ہو تمام چیزیں تو پاکستان پیپس پارٹی کی پرفارمنس تو بالکل زیرو رہی ہے تو اب ہم کیا کریں جو ہمارے اختیارات تھے جو ہمارے وسائل تھے ہم نے تو اس کراچی کو آن کیا اور میں نے کہا کہ وائد پارٹی ایمکیو میں جو کراچی کو آن کرتی ہے آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر کیا سر ایمکی ایم کراچی کو آن کرتی تھی اب آن کافی عرصے سے ہم نے نہیں دیکھا بکاوز ایمکی ایم کے اپنے ہی کچھ مسائل چل رہے تھے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی ایمکی ایم کافی عرصے تک رہی اور پھر شاید فائنلی قیال آیا کہ الگ الگ رہ کر تو کوئی ریکنیشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملنے والا پھر ایک ساتھ ہو گئے ہیں اب آپ کو لگ رہے ہیں ایک ساتھ ہو گئے کچھ کر لیں شاید انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا انشاءاللہ بھی الیکشن قریب ہیں اور دیکھو ایک گھر میں اگر تین بھائی یا چار بھائی ہوتے ہیں وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ آپ نے بلکل صحیح کہا پچھری مرتبہ سب الگ الگ ہو گئے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہو گئے ہیں اور ایک بھرپور طاقت کے ساتھ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھی گئے سر میڈیا پہ ایک ہوئے کیمرے کے سامنے ایک ہوئے کیا واقعی ایک ہوئے نہیں نہیں خیر یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم سرپرائز دیں گے یہ تو ہم الیکشن والے دن بتائیں گے جب ریزلٹ آئے گا اور وہ سیٹے جو پاکستان کی سیٹے دیں وہ کسی دوسری پارٹی کو دی گئی اور دوسری پارٹی کو مسلط کیا گئے اس کراچی کے اوپر چودہ ایم این ایس دی گئے ان کو تیس ایم پی دی گئے لیکن انہوں نے ساڑھے تین چار سال میں کیا کیا انہوں نے کراچی کو کون سا آن کیا وہ کراچی سے انہیں ووڈ تو لی ہے اور ہمیشہ وہ لوگ جو پارٹی آتی ہیں کراچی سے ووڈ لے کے چلی جاتی ہیں لیکن کراچی کو دیتی کی ایم کیوم ہی ہے جس نے کرنا ہے آپ کے ایم کیوم کے بارے میں سر ایک یہ بھی تاثر ہے کہ ہر کمزور حکومت کو جو سہارا دیتی ہے وہ ایم کیوم دیتی ہے اکسیجن دیتی ہے کراچی میں سینسز کا معاملہ ہو وفاق کا رویہ آپ نے دیکھا لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ایم کیوم ہمیشہ سے ان کی اتحادی رہی تو سر پھر یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ ترجیحات بعض دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں کراچی پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مسلحت کا کہینہ کہیں شکار ہوتی ہمیں ایم کیوم نظر آتی ہے دیکھیں ہم مسلح کا شکار نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ اس بات کو اس کو پوزیٹیو آپ لیں کہ جب بھی پاکستان کرائسز میں یا بہران میں آیا ہے پریشانی میں آیا ہے تو ایم کیوم ہے جو پاکستان کو بہران سے نکالتی ہے چاہے وہ سیاسی بہران ہو چاہے معاشی بہران ہو شبیل صاحب قطع کلامی معاف کیجے کہ آپ نے پلا کہ اس کو پوزیٹیو لے لیکن یقین جانی ہے کہ جب ہم لوگ خبریں کٹھی کر رہے ہوتی ہیں مارننگ شو کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم صبح صبح مارننگ شو میں اچھی پوزیٹیو خبریں لے کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے حالات اس طرح ہے کہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں پوزیٹیو خبریں آپ سنیں میری بات آپ سنیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اکل دی یہ تو لوگ جو پڑے لکھے باشاور لوگ ہیں وہ اس بات کو ضرور سوچتے ہیں کہ اہم کیوم نے کبھی بھی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا اور اہم کیوم ہمیشہ ایسی طاقت میں رہی ہے اور اس پوزیشن میں رہی ہے کہ اہم کیوم نے حکومتوں کو بالکل سپورٹ کیا ہے ورنہ بہت کراچیز آ سکتا تھا اس ملک میں لیکن آپ تو یہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کو سوچنا چاہیے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح اہم کیوم نے ان کا ساتھ دیا اہم کیوم نے ان کو گوھران سے نکالا ان کی پریشانی کو ختم کیا تو وہ بھی اہم کیوم کے لیے سوچتے ہیں اور اس شہر کے لیے سوچتے ہیں کراچی جو ملک کو پال رہا ہے سر مرتضیٰ بہاب صاحب میر ہے اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کارکردگی کو دیکھیں ان کی کارکردگی تو ابھی آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے اس مرتبہ تو کراچی میں آپ کو پتہ جب بھی بارش ہوتی ہے بارش تو ایک رحمت ثابت ہوتی ہے لیکن کراچی میں زحمت بن جاتی ہے لوگ اس پورے ملک کے اندر ان بارشوں کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس بیدر کو انجوائی کر رہے ہوتے ہیں بات کراچی میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگوں کا نقصان عربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کے دکانوں میں پانی چلا جاتا ہے بیسمنٹ میں پانی چلا جاتا ہے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے لوگ کرر لگنے کی ویسے معصوم لوگ مر جاتے ہیں تو کراچی تو ہمیشہ زیادتی کا ہی شکار رہا ہے اب رہا سوال یہ کہ مرتضی وحب صاحب آئے تو مرتضی وحب صاحب کے دور میں تو اس وقت مرتبہ اس ٹین ور میں تو کوئی کراچی میں اتنی بارشی بھی نہیں ہوئی چند علاقوں میں جو بارش ہوئی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے ویڈیو ویرن میں کیا حال ہوا ہے تو بات یہ کہ ابھی پہلے سال میں ان کی پروفارمنس یہ پندرہ سال میں کچھ نہیں کر پائے تو ابھی کیا کر پائیں گے قائم خانی صاحب لیکن ہم دیکھتے تھے سر کراچی کا کراچی اور ایمکی ایم کا یہ دونوں لازموں ملزوم ہوا کرتے تھے چولی دامن کا ساتھ ہوتا تھا لیکن اب سر الیکشن بھی ہوئے گو کہ آپ لوگوں کا بائیکورٹ بھی تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو سکا یا ایمکی ایم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اس کا فائدہ دوسری پارٹیز کو ہوا اور پھر لوگوں میں الیکشن میں بھی ہمیں نظر آیا کہ اس طریقے سے آپ کے ووڈ بینک میں بھی واضح فرق دیکھنے کو ملا تو آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ آپ لوگوں سے مایوس ہوئے آپ کی کارکردگی سے اس لیے لوگوں نے دوسری آپشن کے جانب غور کیا دیکھیں آپ نے بجا فرمایا لوگ مایوس بھی ہوئے ہوں گے لوگ اس لیے مایوس ہوں گے کہ جو تقسیم جو ہو گئی تھی اس کی وجہ سے لوگ دل برداشتہ تھے اس بات کو خاص کر ہم نے یہ بڑی قربانی کی دی اور ہم نے اپنی تمام آنا کو ختم کیا تمام تر شکایتوں کو تمام تر رنجشوں کو ختم کر کر ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے اور سیاست میں کبھی بھی کوئی چیز زدنی ہوتی کوئی آنا نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں اطاعت بھی بنتے رہے ہیں لوگ پارٹیاں زم بھی ہوتی رہی ہیں تو ہم نے سوچا اور ہم نے سوچا اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا بلکہ ہم نے عوام کیلئے سوچا جو عوام سفر کر رہی تھی ہماری وجہ سے شاید سفر کر رہی تھی گو کہ ہم بڑی اصول پہ تھے ہم بہت اصول پہ ہم نے اپنا فیصلہ کیا تھا لیکن ہم نے اپنے فیصلے کو ریٹن کیا اور اپنی تمام تر آنا اور تمام تر رنجشوں کو ختم کر کر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے اور خود مصطفیٰ کمال صاحب نے فرمایا کہ ہم خالی مقبل صدیقی کو سربراہ بناتے ہیں یہ ہم سربراہ مانتے ہیں ان کی سربراہی کے اندر میں انشاءاللہ طرح امکم پاکستان میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے ہم کچھ کر گزریں گے جی شاید کسی نے ملک کے لیے کریں نہ کریں لیکن سر آپ سے ہماری درخواست ہے امکم کا کراچی ہی واحد مرکز ہے کراچی ہی مین گرڈ ہیں سر اس کے لیے کم از کم کچھ کریں سر آپ لوگوں کا میر بھی رہا لیکن اب یہ جو سر حادثات ہو رہے ہیں یہ سیاسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن آپ تو خود وزیر سہت رہے ہیں قائم خانی صاحب سر یہ جو حالات ہیں کہیں بھی سر اس معاملے پر جتنے واقعات ہو رہے ہیں اگر صرف پیپلز پارٹی پر یا دوسری پولٹیکل پارٹیس پر ملبہ ڈال کر سر آپ دیکھیں آپ کمپیر کریں میں نے پہلے کہنا کہ ہم کوئی فرشتہ نہیں ہیں لیکن اللہ جانتا ہے اللہ کو ہم گوہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹیس ہم پر کمپیر نہ کریں ہم عوام کا درد رکھتے ہیں اور ہم انسانیت کی جو خدمت ہم سے ہو سکی ہے بلا رنگ نصر وہ ایمکیوم نے کی ہے خانی صاحب ہم بھی یہ دعا گو ہیں کہ اگر آپ درد رکھتے ہیں یا کوئی بھی جماعت درد رکھتی ہے تو وہ کام بھی کر کے دکھائیں بکاوز کراچی کی اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو شاید مسائل کنسیڈر بھی نہ کیے جی سر سر کنٹینیو کیچے گا سر وقت کم ہے میں نے کہا ایمکیوم نے تو ایسے کام کے اس کی مثال نہیں ملتی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو دو ازار پانچ میں جب زلزلہ آئیتا 8 اکتوبر کو پورے پاکستان پر تو سب سے پہلے یہ ایمکیوم ہی تھی جو کشمیر کے پاڑوں میں چڑھ کر جہاں لوگ دبے وزے پاڑوں کے نیچے اور سب سے زیادہ جو کام کیا ہے میں اپنی ٹیم کو لے کر گیا پورے ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر سر ابھی کراچی کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی بات جب ہوگی تو کشمیر کا ذکر بھی چھڑیں گے کراچی کو بھی ضرورت ہے کسی مسیحے کی اگر وہ مسیحہ آپ کی جماعت سے آ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی بھی جماعت سے آ سکتا ہے بکاوز کراچی کی مسائل حل ہونی چاہیے بہت شکریہ شبیر احمد قائم اور جو بھی جماعت کراچی چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر لے گی وہ کراچی پہ رول کرے گی یعنی اتنا آسان ہے